موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساڑھے سارے دوستانو دوستو میں آسد آباس کہ تسی دیکھ رہے ہو تھوڑا اپنا یوٹیوب چینل ڈالنوال ٹی وی دوستو ہی آج ایک نوے بلاگ دینال حاضر ہوئے ہیں ہم ساڑھا آج دا بلاگ ساڑھے پینٹ دے ویچ جڑایا جشن عید ملاد نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ورادت سلسلے ویچ ہے تے اوہ محفل پاک محفل پاک اسی وی سنانگے تے تسی وی سنانگے اس حوالے دے ناڑا آج اتفا ڈالیڈا ساڑھا بلاگا دوستو دیکھانگے کہ پینٹ دے ویچ جڑایا جشن عید ملاد نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ویلادت دے خوشی دے ویچ کس طرح جڑے لوگ آگا کس طرح مناؤن دے آئے نو تے اس بارے دے ویچھا نو آئی جا ساڑھا بلاگا دیکھنے نو ملے گا اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم کیا کروں گے یاد آتی ہن سون ری جالیاں دل میں ایک حل چل مچانی ہن سون ری جالیاں کیا کروں گے یاد آتی ہن سون ری جالیاں زندگی بھرکی تکر کا زندگی بھرکی تکر کا زندگی بھرکی تکر کا زندگی بھرکی تکر کا ہن سون ری جالیاں کیا کروں گے یاد آتی ہن سون ری جالیاں اپنی پھرکوں سے انہیں اپنی پھرکوں سے انہیں میں چوبتا ہوں دیر تک اپنی پھرکوں سے انہیں میں چوبتا ہوں دیر تک دل میں جد بھی جد مچانی ہن سون ری جالیاں کیا کروں گے یاد آتی ہن سون ری جالیاں نانچ دیکھنے والوں میں دفدا میں دیر تکر میں دفدا میں دیر تکروں میں دیر تکروں میں دفتوں میں بھائیوں کیسے کروں کیا کرتا ہوں کیا دکھاتی سنگری جالیاں راہ جنت کے دکھاتی سنگری جالیاں کیا کروں کے یاد ہوں کی سنگری جالیاں بنایا خود سجایا بلو بلو بنایا سارے بلو بنایا سجایا شاید مصطفاہ کو اللہ نے بنایا خود سجایا خود جب مصطفاہ بنایا سجایا پہلی نظر دے بلکہ اگر یہ نہیں کہوں انہی شخصیات میرے دائم آئے ہیں یوں کہو نا خالق نے غور سے بنا کے غور سے دیکھا یارو یارو جس کا محمد مصطفا ہو وہ متقبر ہو تو پھر کیا ہو وہ صحیح تو متقبر ہو رہا ہے غور سے بنایا خود غور سے دیکھا اچھا جب پہلی نظر دیکھا حالانکہ بنایا ہو سجایا ہے بنا کی سجا کی جب پہلی نظر دیکھا ہے دیکھ دیم کہا ہاں سوڑیا مجھے تیرے چہرے کی قسم ارے کیسے بنایا یہ حسان سے بنایا کیسا بنایا کیسا بنایا کیسے بنایا من کا لم ترکت توائی اکم میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہے کیوں نے دیکھا فرماتے وہ آج معلوم من کا لم تلدن نسا اس لیے کہ کسی بنا نے مصطفا جیسا چلا مصطفا جیسا بنایا اچھا حسان پھر بتاؤنا کیسے بنایا فرماتے خولکتا مبرہم من کل عیب ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا حسان یہ ٹھیک ہے یہ بتاؤ بنایا کیسے فرماتے کہ ان لا تا اللہ نے مصطفا کو ایسے بنایا ایسے بنایا ایسے بنایا فاضلِ بریلوی کا کافر زبا کرے مومن نہیں کھا سکتا میں نے فتوہ سنایا یا اللہ حضرت اللہ حضرت کا فتوہ ہے فتاوہ رضویہ میں فتوہ ہے اب میں مجمع کی دیکھلا چاہتا ہوں حالت کیا ہوتی ہے اللہ حضرت کا فتوہ ہے آپ نے تعید کر دی اللہ حضرت کا فتوہ ہے کافر زبا کرے مومن نہیں کھا سکتا کافر زبا کرے مومن نہیں کھا سکتا مجھے ربِ کعبہ کی قسم تیس سال تک ابو طالب زبا کرتے رہے ہیں مصطفیٰ خاتے رہے ہیں خاتے 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 ہمیں کتنے دلائل دوں نکاح کا وقت آیا محمد دولہ بھل کے خدیجہ کے ویڑے میں آئے آئے نوفل کہتا ہے ورقہ بن نوفل اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد نکاح کا ختمہ کون پڑے گا میرے نبی نے یوں دیکھا اب جملہ ضائع نہ کیجئے گا بس آخری لفظ ہے یوں دیکھا ہر سردار کا چہرہ سامنے دے اور اس چہرے پر نظر تھی جس کا بیٹا دل میں تھیرے پر ایمار کرتا ہے نبی سجدی مرشیدی سرکار قیامت دلدار قیامت منتھار قیامت دلدار قیامت یاسین قیامت نرائے سادری ہر سردار بیٹھا نکاح کا خطبہ کون پڑے یارو نظر جلدی بیٹھو یار جلدی 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 در نظر اٹھ پہ ٹھہری فضل صاحب جس کا بیٹا دل میں ٹھہرے تو ایمان ٹھہر پہ چچا بطالی جی بیٹا محمد میرا نکاح پڑھائیے آئے 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 تاریخ کی کتابیں لےو میں دھیر لگا دیتا ہوں پیر محمد کرم شاہ صاحب لے پورا خطبہ جکھا ہے زیاؤ لبی میں پورا خطبہ جلد دوم میں نکاح پڑھائیے ابو طالب آئے کھڑے لے خطبہ شروع لفظ کے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے کہے الحمدللہ ایک دفعہ سارے کہہ دو سبحان اللہ جلدہ سارے کو کیا کہا جلاب ابو طالب لے جلدہ پیار سے بولو الحمدللہ خائے 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 یہ الحمدللہ کب کہا جب قرآن آنے میں پندرہ سال باقی ہے جو لفظ میں کہلا چاہتا ہوں قرآن اتر لے میں پچیس سال کے عمر میں شادی ہوئی چالیس سال کے عمر میں پہلی وحی آئی پندرہ سال باقی اور ابو طالب عرب کے سرداروں میں کہہ رہا ہے الحمدللہ کیا بات پھر مجھے ایک ہی بات سمجھ آئی ہے یا تو ابو طالب قرآن اترنے سے پہلے قرآن جانتا ہے اللہ سبحان اللہ کیا بات قرآن اترنے سے پہلے اور اگلے لفظ سڑھ گئے گا کاری صاحب میں تو بڑا لمبا سفر ہے اور دعائیں لے کے شادی جا رہا ہوں اگلے لفظ سڑھ گئے گا یا تو ابو طالب قرآن اترنے سے پہلے قرآن کو جانتا ہے اگر یہ نہیں تو پھر اتنا ضرور مان ابو طالب کے لفظ اتنے پساندار اس نے قرآن شروع 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 کہوں ابو طالب ارے صحابے کا حف کا کتا ولیوں کا محافظ ہو خدا کتے کو جہنم میں نہیں جانے دیتا جس ابو طالب نے دن راہ بستر بدل بدل کے حفاظت کی ابو طالب کیسے جہنمی ہو سکتا ہے کون ہے ابو طالب آیے تطہیر کے نزول سے پہلے کا طاہر اللہ کو بشک سبحان اللہ یار ابو طالب اللہ ہمیں کہتا ہے حرام رزق نہیں کھانا حرام رزق نہیں کھانا ابو طالب کا دستر خان اتنا پکیزہ تھا اتنا پکیزہ ہے ولیوں کا سلطان بھی وہی سے کھا رہا ہے نبیوں کا سلطان بھی وہی سے کھا رہا ہے آخری بات مکہ میں کہتا آ گیا سرکار کا بچپن ہے بت گراؤنڈ میں آ گئے ہر قبیلے کا اپنا بت لات منات عزہ سارے سارے بت میدانوں میں عبادت شروع اس کے صدقے مارش اس کے صدقے مارش اس کے صدقے مارش اب ماسٹر جی آپ کے ذوق کے لیے ایک لفظ کہلا چاہ رہا ہوں جتنے سٹیج پر بیٹھے ہو اس کا پلا بت اس کا پلا بت چاروں طرف دیکھا تو ابو طالب لدر لی آ رہا اللہ حکم ابو طالب سارے کچھ نہ کچھ لے آئے تم بھی لے آؤ تم بھی لے آؤ تاریخ کی کوئی کتاب کا نام دو میں صفحہ لکال کے دکھا دیتا تم بھی لے آؤ ابو طالب نے سنا اٹھ کے گھر گئے اب دروازے پہ سارے دیکھ رہے ہیں ابو طالب کیا لاتا ہے میں حبل لے آیا لات لے آیا منات لے آیا عزہ لے آیا ابو طالب کیا لاتا ہے 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 نگاہ دروازے پہ جبی ادلے میں دروازہ کھلا لوگوں کی آنکھیں کھولی کھولی رہ گئی آٹھ سال کا مصطفیٰ ابو طالب کے قلدوں پہ باتھا آٹھ سال کا مصطفیٰ ابو طالب کے قلدوں پہ لے کر سہن کعبہ میں آئے اور مصطفیٰ کو کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑا کیا نگاہ اٹھا کے کہا اے میرے مولا جس لے محمد کو اتنا حسین بنایا ہے اتنا سوڑا بنایا ہے تُڑھے باستہ اسی مصطفیٰ کا بارش ہتا کر دے معرخی لکھتے ہیں خدا کی قصر ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے بارش کے قطر ابو طالب کے چہرے پہ آگئے یار زندہ صحبت باقی میں نے کوٹ مومن پہنچ لے بارہ بجے وہاں خطاب ہے اور صبح گیارہ بجے دیرہ اسمائل خان میں ہے بڑا لمبا سفر ہے میرا حاضری ہو گئی یار زندہ صحبت باقی دعا کاری صاحب کر دیں گے اب سید کا حکم ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علا آلہی و صحبہی و بارک میری اللہ جتنے آئے ہیں تیرے نبی کے شہزادے نے محفل سجائی ہے جتنے آئے ہیں نا میں نہیں جانتا ان میں کون مریض ہے کون بے اولاد ہے کون کرزدار ہے کون پریشان ہے کون علیل ہے میں تو نہیں جانتا تو تو علیم و بزاعت صدور ہے مالک ہر بیمار کو شفا دی دے اللہ ہر کرزدار کو کرزے سے خلاصی عطا کر مولاد تیری محبوب کی ولادت کے لمحے بلکل قریب آتے جا رہے ہیں وہ لمحے جب فرشتوں نے زمین پہ اترنا شروع کر دیا تھا ہوروں نے سیدہ آمینہ کی دہلیز کا تواف شروع کر دیا تھا مالک نبی قطار اندر قطار اترنے لگے تھے ستارے سیدہ فرماتی ہے میرے گھر کے اتلے قریب آگئے میں سمجھی ٹوٹ کر میرے ویڑے میں گر پڑیں گے مولاد تجھے اس سارے منظر کا واسطہ جو بے اولاد ہے انہیں اولادِ نرینہ آتا فرماتی ہے جن کی گودے ویران ہیں آباد فرما مالک جن کے گھر میں جوان بچیاں ہیں تجھے سیدہ زینب شریکت الحسین ثانی زہرہ کا واسطہ مالک ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما ملادِ پاک کا صدقہ اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا والدین کو اولاد پر شفقت کرنے والا بنا مالک شاروخ جی نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ محفل سجائی جس جس نے دامِ درمِ قدمِ سخنِ کسی طرح حصہ ڈالے میرے مولا سب کی نوکری قبول کر لے سب کی نوکری قبول کر لے میرے اللہ سب کی خدمتیں قبول کر لے ان کے دسترخان کو اور وسعتِ عطا فرما شاروخ جی کی مالک ان کے حالات پر خصوصی کران فرما میرے اللہ ان کے رزق میں مال میں اور برکتِ عطا فرما ان کے والدِ گرامی کبلہ شاروخ جی برہوم ان کے درجات دعا کرے اللہ قریب بلند فرمائے میرے اللہ جتنے حاضرینِ مجلس کاری صاحب سے لے کر باسٹر ارشہ صاحب سے لے کر آخر تک جتنے احباب ان کے عزیز اقارے بہن بائی ماں باپ بیوی بچے جو دنیا سے رخصت ہو گئے میرے اللہ سب کے درجات بلند فرما سب کے درجات بلند فرما حضور کی ساری عمت کی مقفرت فرما میرے اللہ جو جس مصیبت میں مبتل ہے ہر ایک کی مشکل کو آسان فرما اور دعا کرے میرے لئے دن رات دو ربیو الاول سے لے کر آگے تک سفر میں رہنگا دعا کرے اللہ میری اور میری فیملی کی حفاظت فرمائے اور میرے مالک میرے فضل بھائی بہت اچھا ساؤنڈ اپریٹ کرتے انہیں اللہ اپنی برکتِ عطا فرمائے جس جس کی جو نیک حاجات ہیں خواہشات ہیں شاجی سے لے کر آخری بندے تک مالک سب کی جائز نیک خواہشات پوری ہیں جو مانگ لیا اللہ وہ بھی عطا کر جو میں نہیں مانگ سکا میرے احباب کے دلوں میں ہے وہ بھی عطا کر وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلا آلہ وصحبہ مبارک مصطفیٰ مصطفیٰ دکا کے قمید درو دو سلام میرا سلام میرا ہوا اے اتنا سوال میرا مدینہ ہو بے گودر دیتے را مدینہ ہو بے گودر دیتے را تنکے روزے دگر دفیرہ درو دو سلام میرا سلام میرا تو سامنے روزے دے کھلو روزے دیتے مدینہ ہو بے گودر مدینہ ہو بے گودر مدینہ ہو بے گودر